ایمان رہی آج آپ کو زیمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے جس پر پارٹی کافی دنوں سے بات کر رہی ہے میں اس وقت سندھ حکومت کی جانب سے پاکستان پیپس پارٹی سندھ کی جانب سے یہ بات آپ کے ساتھ اعرفنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی کافی علیل ہیں اور کافی ایسے سے علیل ہیں اور کچھ عرصہ پہلے نیب نے خود ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دیا تھا اس میڈیکل بورٹ کی جو رپورٹ آئی اس رپورٹ میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں آئے ہیں انہیں علاج کی ضرورت ہے انہیں پھر پیمز ہاسپیٹل لے جایا گیا لیکن اس وقت عجیب ایک ماحول وہاں پیدا کیا گیا لگتا تھا کہ پورے اسلامباد کی پولس میں لگا دی گئی پوری فورس میں لگا دی گئی اور یہاں تک بھی ہوا کہ ان کی بیٹی آصف علی زرداری کو بھی ان سے ملنے سے روکنے کی کوشش کی گئی اور پھر وہاں پارٹی کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے زبردستی ملاقات ان کی کروا دی لیکن آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت جیل انتظامیاں زبردستی پیمز سے لے کر واپس جیل لے کر چلی گئی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کو کچھ دن پہلے ہسپٹلائز تو کروا دیا گیا ہے لیکن انہیں اپنی مرضی کے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے ہم یہ مطالبہ بار بار کر رہے ہیں کہ جو حکومت نے میڈیکل بورڈ بنایا ہے اس میں تمام ڈاکٹرز سرکاری ہیں اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جب فریال ٹالپل صاحبہ کا مسئلہ ہوا تبدی اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی جو ماضی میں کچھ اکدامات کیے گئے ہیں ان چیزوں میں یہ بات ہمارے پاس ہمارے علم ہے کہ ڈاکٹرز پر دباؤ ڈال کر کئی ڈاکومنٹس ان سے سائن کروائے گئے تاکہ ان کو جیل میں لے جانے کا جواز پیدا کیا جا سکے اور یہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ڈاکٹرز لیکن اکثریت ڈاکٹرز جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں تو وہ سرکار کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی مرضی کی ریپورٹس پر بعض اوقات وہ دستخط بھی کر دیتے ہیں اس لیے ہم یہ وار وار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے اس کے اندر پرائیوٹ ڈاکٹرز اچھے ڈاکٹرز ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکٹرز کو ڈال دیا جائے اچھے ریپٹیبل کریبل اچھے ڈاکٹرز جو ہیں سپیشلس جو ہیں جس کسیم کی بیماری آصف صاحب کو لاؤ کے اس سے وابستہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اس میڈیکل بورڈ کا حصہ بنایا جائے یہ بات ہمارے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت جو انتہائی خراب ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی میڈیکل ریپورڈز ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کے جو فیملی ڈاکٹرز تھے ان کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی تھی اور حکومت جان بوچ کر ان ریپورڈز کو چھپاتی رہی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف صاحب بلکل موت کے موں میں چلے گئے اور جب ان کے پلیٹی لیٹس کی تعداد دو ازا تو چلی گئی اور حکومت نے پھر جب ان کو اندازہ ہوا کہ شدید علیل ہیں تشویشناک ان کی طبیعت ہے تو پھر بحالت مجبوری ان کو انہوں نے ہاسپیٹل میں شفٹ کیا اور پھر اس کے بعد ان کے جو اپنے مولج ہیں انہوں نے بھی ان کو دیکھنا شروع کیا یہ ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ سیمللی یہ کیس ہوا ہے آسیف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پمز میں آسیف علی زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو آسیف علی زرداری صاحب کی میڈیکل رپورٹس ہیں وہ فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی ہیں فیملی کو نہیں بتائی جا رہی ہیں یہ حق ہوتا ہے کسی بھی شخص کا اور خاص طور پر اگر کوئی شخص کسی کی قید میں ہے اگر کوئی شخص جیل میں ہو کوئی شخص کسی اور طرح سے حراس و حراست میں ہو تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کا مناسب علاج کروایا جائے اور یہ بھی ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر اور مرضی کے ہسپٹل سے اپنا علاج کرائیں آسیف علی زرداری صاحب کیونکہ آپ صرف جانتے ہیں ایک بڑے ڈلیر آدمی ہے کبھی انہوں نے اپنے مو سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ انہیں کوئی تکلیف ہے حالانکہ عمران خان نے امریکہ میں جب تکلیف کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے کمرے سے ائر کنیشن نکال دوں گا میں ان کے کمرے سے ٹی وی نکال دوں گا اور وہ ہوا لیکن آسیف علی زرداری صاحب نے کبھی ایک لمحے کے لیے کبھی ایک بوکے پر یہ نہیں کہا کہ اس گرمی کے موسم میں مجھے ائر کنیشن دیا جائے انہوں نے کبھی ٹی وی کی ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے کبھی فرج کی ڈیمانڈ نہیں کی حالانکہ ان کو ضرور تھی کہ وہ ائر کنیشن رکھیں ان کو ضرور تھی کہ ان کے کمرے میں فرج ہو تاکہ ان کے بعد جو میڈیسنز ہوتی ہیں انسولین کو استعمال کرتے ہیں ریگلرلی تو اس کو وہ فریج میں رکھ سکیں لیکن اس حکومت میں جو انتقام کی آگ میں اندی ہوئی تھی عمران خان جس کے آگے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عاصف علی زداری کو نواز شریف کو اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں جو ان کے پر تنقید کرتے ہیں ان کو کس طرح وہ جیلوں میں رکھے اور کس طرح تکلیف میں رکھے کس طرح ان کو عذیت میں مبتلا کرے کس طرح ان کو اتنا تنک کرے کہ ان کے حوصلے ٹوٹیں اور وہ شاید عمران خان کی شرائط پر کوئی کسی طرح کہ کمپرومائز کرنے جس وزیر اعظم کی سوچ صرف یہ ہو اس وزیر اعظم کے دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کی طبیعت سنا ہے کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ان کے حال ہے ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری صاحب کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے اس میں ان کے اپنے جو موالج ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اس بورڈ کا حصہ بنایا جائے جو پرائیوٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو اس بورڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں یہ اعتماد ہو عاصف علی زرداری صاحب کی فیملی کو اعتماد ہو ان کی پارٹی کو اعتماد ہو کہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ این ان کی ضروریات کے مطابق ہو رہی ہے اور جتنی جو بیماریاں ان کو لڑا کے ہیں اس بیماری کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کچھ سوال آپ کو کون سے پیس کے ہیں جو اس طرح کے عذیت دیکھیں وہ مرمانہ دیکھتے ہیں دیکھیں جو فاشس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو امران خان کو فاشس اسی لئے تو نہیں کہتے ہیں امران خان جب ملکہ وزیراعظم بنا تو معیشت کا جنازہ نکل گیا تو ترجی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ کسی طرح معیشت ٹھیک ہو جائے کشمیر کے ساتھ بادتر برسوں میں وہ کچھ نہیں ہوا جو امران خان کے آنے کے بعد ہوا جو بھارتی حکومتیں پہلے بھی تو رہی ہیں نا یہ بی جی پی کی حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں لیکن کبھی بی جی پی کی حکومت نے بھی وہ نہیں کیا کشمیر میں جو امران خان کے آنے کے بعد کیا ہے کشمیر کے ایشو پہ جس سنجیدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا کشمیر کے ایشو پہ تمام political parties کو جس طرح اعتماد میں لی جانا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کشمیر کے ایشو پہ جس طرح parlement کا استعمال ہونا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا کشمیر پہ کشمیر کے ایشو پہ اس ملک کے اندر جو اگر کوئی political polarization تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کی اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ کس طرح میں اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالوں اور کل بھی کہا ہو رہا ہے کل تو یہ کہا کہ جو جو کنٹینر پہ کھڑے ہیں اس وقت اسلام آباد میں میں سب کو جیل میں ڈالوں گا اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کو معیشت کی فکر ہونی چاہیے جس کو کشمیر کی فکر ہونی چاہیے جس کو ملک کی جو بچارے غریب لوگ ہیں عام لوگ ہیں جس طرح ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے عمران خان کی نالائکی کے وجہ سے اس کی فکر ہونی چاہیے اس کو فکر اس بات کی ہے کہ میں کس طرح آپ نے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ دباؤ میں ڈالوں جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی شرائط کرنا چاہتا ہے اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ عوامی منتخب نمائندہ حکومت ہو جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہو جو عوام کے مرضی کے فیصلے کرے جو عوام کے حق میں فیصلے کرے اس قسم کی حکومت کے مطالبات بلال بڑو زہداری صاحب کر رہے ہیں اور عمران خان کو وہ باتیں ناپسند ہیں اس قسم کے مطالبات جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں وہ کر رہی ہیں وہ باتیں ان کو ناپسند ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا خوفزدہ کریں کہ بلال بڑو زہداری بھی وہ زبان بولے جو عمران سننا چاہتا ہے اور دیگر اپوزیشن کے لیڈرز بھی وہ زبان بولے جو وہ سننا چاہتا ہے سنگین صاحب کل کام چاہتا ہے کہ مولانا فضر حمان موقف اپتیار کے ہو جنگین نے اندر وزیراعظم رسیفان دیلی تا ساں وزیراعظم ہاؤس میں اندر بنی انکھے جو آئے لاہے گرفتار کندہ سی ہے ایلے قسم جو جو ماہ اور جوڑے کو اسلام آباباد میں یقیناً ڈیچو کئی بیائیداران اندر اندر ہی ہے تجاز کندر داخل سندہ پاکسان دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پہلے ایک فیصلہ کیا تھا ہم ابھی تک این اس فیصلے کے مطابق چل رہے ہیں اور ہماری قیادت بھی اسی فیصلے کے مطابق جلسے میں گئی اور انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا بلاون صاحب نے بھی خطاب کیا دو مرتبہ کیا اب اس کے بعد مزید جو آگے کا فیصلہ ہونا ہے تو کل ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں بلاون صاحب بھی تھے پی ایم ایرین کی قیادت بھی تھی اور تمام آپوزیشن کی پارٹیوں کی نمائندہ بھی ہوا تھی اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ آج ایک میٹنگ اور ہونی تھی ریبر کمیٹی کی میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی وہ میٹنگ ہوئی ہے یا ہونی ہے لیکن وہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ایک متفقہ لائے عمل بنایا جائے گا اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ جب سامنے آئے گا تو آپ سے شیئر کریں گے فیل وقت اس پر میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی موقف دینا مناسب ہوگا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اسلامباد میں تمام پارٹی کی لیڈرز بیٹھے ہیں اور وہ اس پر علام کریں یہ بتا دے کہ ادارے احساس ادارے اور مولانا اب آمنے سامنے رہزر آتے ہیں دونوں کے بیانات جو ہے وہ کافی ایسے سمجھنے کے ایک موسرے تو انسے پتاج نہیں ہو پا رہے ہیں یہ کہاں جا رہی ہے پوری صورتحال آپ کیا سوچے کیا سوچے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس ادارے اور سیاسی جماعتوں کو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے سامنے آئیں جو موقف آج سے دو برس پہلے بھی آیا تھا ایک دھرنا ہوا تھا دوہزار سترہ میں اس وقت ایک لکتہ نظر آیا تھا کہ جو دھرنا دینے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے اور تمام فریق بیٹھ کر اپنا فیصلہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے اپنی جگہ موجود ہیں جو فیصلہ یا جو رائے عمران خان کے دھرنے کے وقت آئی تھی جو رائے ٹی ایل پی کے دھرنے کے وقت آئی تھی ہمیں توقع ہے کہ اسی رائے کا اظہار اس وقت بھی ہونا چاہیے فرق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ٹی ایل پی کا دھرنا ہے تو موقف مختلف ہو عمران خان کا دھرنا ہے تو موقف مختلف ہو اور اس وقت آپوزیشن کی جماعتوں کا کوئی مارچ ہے تو اس میں موقف مختلف ہو اور میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طرح سے یہ بات ملک کے حق میں نہیں ہے جمعوریت کے حق میں نہیں ہے نظام کے حق میں نہیں ہے اداروں کے حق میں نہیں ہے کہ ادارے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں جو پولٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں اس میں کسی طرح سے وہ فریق بنے اس طرح نہ صرف یہ کہ ان اداروں کو لقصان ہوگا بلکہ ملک کے پورے نظام کو مقصان ہوتا ہے دوسری 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 بات جو آپ نے دوسرا سوال کیا اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ آج وہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں کریں گے اب یہ اس قسم کے مشکل سوالات میں نہیں سمجھ میں آتے نہیں ہیں اگر آپ واضح سوال کریں گے تو نہیں جائے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ مذہبی مذہب لیڈر کے پیچھے ایک لیف کی پارٹی کھڑی رہی ہے یا آپ کی سیاست کی ناکامی نہیں ہے سمجھ میرے بھائی آپ تھوڑا سا سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں جب جنرل زیاولک کا مارشلہ تھا تو جب ایمارڈی بنی ایمارڈی میں تمام اس وقت کی بڑی جماعتیں شامل تھی جس میں جی ایو پی بھی شامل تھی جس میں جی ایو آئی بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور جو لیفٹ کی جماعتیں تھی شاید ایکسٹریم لیفٹ کی تھی وہ بھی شامل تھی جماعتوں کی سوچ اور نظریات الگ ضرور ہوتے ہیں لیکن ایک منموم کومن ایجنڈا بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اگر جب تک مولانا کے نظریات کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہم کسی بات پر اس سے اتفاق نہیں کر سکتا یہ کبھی نہیں ہوگا اور اگر یہی بات آپ مولانا سے پوچھتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں ہوگا ان کی سیاسی سوچ ان کے نظریات الگ ہیں ہمارے الگ ہیں اور ہمارے الگ رہیں گے ان کے الگ رہیں گے لیکن اگر اس ملک میں جمہوریہ ٹھیک نہیں چل رہی تو ہم اس لیے ساتھ نہ ہوں کہ اس لیے کہ جی مولانا صاحب آپ کی نظریات مختلف ہمارے مختلف ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس وقت اگر تمام جماعتیں اکھٹے ہوئی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں عوام کی منتخب حکومت کسی طرح قائم ہو جو کٹ پتلی حکومت بنی ہے اس کو کس طرح سے رخصت کیا جائے تو منموم کومن ایجنڈا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لوگوں کے حق کے لیے حق میں بہتا کہ عمران خان کا جو یہ آج صیفہ لے کے جو ہے آپ کا جو پورا مارچ ہے واپس آئے گا کامیابی کتنی کامیابی کی عبید ہے دیکھیں آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اس وقت حکومتی وزراء کی حالت کیا ہے مجھے تو بہت پریشان اور ڈسٹرپ لگ رہے ہیں ابھی تک جو اپوزیشن کا مارچ ہے وہ ڈی چوک میں نہیں ہے ابھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ دو دن کا الٹیمیٹر میں اور اس کے بعد ہم شاید ادھر آ جائیں یہ کہنے کی دیر ہے تو وزیروں کے دماغوں نے بیسے ہی بیچارے کم دماغ ہیں لیکن فیلال ان کے دماغ نے کام کم نہ چھوڑ دیا ہے تو اب اگر یہ حالت ہے تو اس کا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ دباؤ ان کے پر بہت ہے اور عمران خان نے جو کل تقریر کیے الفاظ اس کے کچھ بھی ہو اگر کوئی اس کی شکل کو ریڈ کر سکے تو مجھے تو کل بھی بڑا اپسٹ لگا ہے عمران خان انسان بہت زیادہ پریشان ہے تو پریشانی کے عالم میں پھر انسان کر لیتا ہے جائیں تو بہت آگے کی سوچ رہے گا یہ تو اسمشن پر ہے نا میں تو کہا رہا ہوں گے اس لفعہ دے دے گا جب نہیں دے گا پھر دیکھیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شاید جس قسم کا سازشی ذہن پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہے انہوں نے کوئی جنڈے ایسے ایسے رکھ لی ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مارچ جو پانچ چھے دن چلا اور ایک بھی کوئی غیر کانونی اقدام نہیں ہوا پورامن طور پر گئے گملہ نہیں ٹوٹا کسی کا شیشہ نہیں ٹوٹا اپنی منزل تک وہ پہنچے اور اب ان کو عجیب اچانت سے خیال آیا گا ہے کہ وہ کل ادن تنجیموں کے جنڈے لے کر آ جائیں گے یہ اپوزیشن کی مارچ کے حق میں نہیں ہے یہ بات کس کے حق میں جاتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جان بوچھ کے کسی نے کیا ہوگا جان تک تاثن کی بات ہے تو میں نے سوچا سنا ہے کہ جن کا پیٹ بڑھاتے تاثنوں پھیلاتے ہیں